اسلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم نائنٹ کلاس کی انگلیس شروع کرنے جا رہے ہیں جس کے یونٹ نمبر ون کی آج ہم چانسلیشن کریں گے یونٹ نمبر ون کا نام ہے ہمارے پاس دی سیویر آفو مینکائنڈ دی سیویر نجات تہیندہ آف مینکائنڈ انسانیت کے انسانیت کے نجات تہیندہ تو گائز اس لیسن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے تو اس کا پیرغراف نمبر ون ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ریبیا ایز آل لینڈ عرب ایک سرزمین ہے آپ انپیرلل چارم انپیرلل بے مسا چارم دلکشی کی انٹ بیوٹی اور خوبصورتی کی عرب ایک بےمثال دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے ویڈ ایٹس ٹریکلیس ڈیزرز ٹریکلیس گمنا ڈیزرز سہرہوں کے ساتھ گمنا ڈیزرز سہرہوں کے ساتھ آف سینڈ ڈیونز سینڈ ریت کے ڈیونز ٹیلوں ریت کے ٹیلوں کے اندھی ڈیزلنگ ریز ڈیزلنگ تیز چمکدار ریز چھوائیں آف آٹراپیکل سن انتہائی گرم سورج کی عرب ایک بےمثال دلکشی اور حسنو جمال کی سرزمین ہے جس میں ریت کے ٹیلوں کے گمنام سہرہوں کے ساتھ انتہائی گرم سورج کی تیز چھوائیں موجود ہیں اٹس سٹیری سکائے اس کا سٹیری تاروں بھرا سکائے آسمان has excited جوش دیتا ہے the imagination خیال کو آف پیٹس شائروں کے and travelers اور مسافروں کے اس کا تاروں بھرا آسمان شائروں اور مسافروں کے خیال کو جوش دیتا ہے it was in this land it was یہ تھی in this land یہاں پہ یہ land آتا ہے it was in this land یہ وہ سرزمین تھی that کے جس میں دی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born پیدا ہوئے یہ وہ سرزمین تھی کہ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے in the city of مکہ مکہ کے شہر میں which is joke ہے about تقریبا fifty miles پچاس میل دور from the red sea بہیرہ احمر سے یہ وہ سرزمین تھی کہ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شہر میں پیدا ہوئے جو کہ بہیرہ احمر سے قریبا پچاس میل دور ہے تو سوڈنٹس یہ ہوا ہمارا paragraph number one تو اس کی آپ نے translation world's meaning اور spelling یاد کرنی ہے تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے فی امان اللہ اللہ آپ پیش